جشن غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ کے اندر مناقض ہونے والے ان پروگراموں کو آپ سن رہے ہیں خطابات کو آپ نے سماعت فرمایا غوثِ عظم کی سیرت میں آپ شروع سے یہ سن رہے تھے اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ غوثِ پاک نے جہاں بہت ساری باتیں فرمائی ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اگلوں کے سورج چمکے تھے مگر ڈوب گئے اگلوں کے سورج چمکے مگر ڈوب گئے اور میرا سورج نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا اور جن کو بلانے والا ہوں نہ میں وہ انہی کی اولاد ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں قسم رب کائنات کی یہ وہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہے کہ جب سے ان کی خطابت کا سورج چمکا ہے آج کے دن تک نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا یہ انہی کی اولاد میں ہونے کا اثر اور انہی کے قول کا فیضان ہے ورنہ تو کچھ مہینہ بھر چمکتے ہیں کچھ سال بھر کچھ دس تقریرے رٹھ کے گیار بھی پہ ختم کچھ بیس اس کے بعد ختم اور ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ رکھتے نہیں تاکہ پول نہ کھل پائے مگر یہ تاریخ شاہد ہے کہ سو سو نہیں دیڑھ سو تقریریں لگتار روز روز فرمائی ہیں یہ بزرگوں کا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے اور ان کے برادر اکبر حضور شیخ الاسلام والمسلمین جو تشریف لانے والے ہیں دونوں چاند اور سورج ہیں چاند اور سورج کے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب سوچتا میں یہ ہوں کہ چاند کسے کہوں سورج کسے کہوں ایک اعتبار سے یہ سورج اس لیے کہ سورج میں تپیش اور گرمی ہوتی ہے اور چاند کے اندر پھنڈک ہوتی ہے اور ایک حساب سے وہ سورج اس لیے کہ سورج کی روشنی سے چاند روشنی پایا کرتا ہے زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد ماشاءاللہ بس آتے ہیں آپ سب کے دل کی آواز آپ سب کے منتظر میرے آقا و مولا حضور سیدنا غازی ملت مدد ذل حلالی مگر اسی انداز سے بھرپور زوردار انداز میں نعرہ تدبیر نعرہ تدبیر نعرہ تدبیر پیچھے والوں کو نہیں سننا ہے کیا نعرہ تدبیر نعرہ رسالت جشن غوث آزم حضور غازی ملت نعرہ حمری خدا بے حمری اللہ حمد لیلہ اللہ حمد لیلہ و من فیادی اعمالنا و من یعظی اللہ فلا موضل لہ و من یضللو فلا حبیل لہ بنا شدولنا سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیانا و ضبیب قلوبنا و شفاہ سدولنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و اولانا و اشرفنا و نورا ایننا محمدا عبدو و رسولو صلی اللہ تعالی علیه و علیه و اصعابه اجمعی اما بعد صعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دینا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ قَدْقَ اللَّهِ مَوْلَانَا لَلْيُّ لَذِيمُ وَ بَلَّغْنَا رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَا شَاہِدِينَ وَشَاگِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ بالغاہِ رسالت میں ضرور پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صلی اِلَا سَيْدَنَا مَوْلَانَ مُحَمَّ photographٍ وَعَلَى إِلِّهِ سَيْدَنَا مَوْلَ structures اور ضرور پاک اللہم صلی ضرور حسین حسین نبی اور اِلَا نبی پر ایک مرتبہ اور بابا تے بلان صلی اللہ صلی اللہ علیه وسلم سب سے پہلے تو آپ سب لوگ بیرا کانسیچولیشن آئے کانگری چھلائٹ جن لوگوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا اس سے زیادہ میں حمد بجا لاتا ہوں اپنے اس رب کی جس نے اتنا بڑا کام چھوٹے چھوٹے لوگوں سے لے لیا ورنہ ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم اصلاحیت نہیں تھے یہ تو اللہ دی مہربانی ہے کہ اس نے بندوں سے یہ کام لے لیا ورنہ کتنے دھننا سے کام کیا کرتے سوچتے تک نہیں نیک کام کرنے کو وقت کی تنگی ہو شارٹج آف ٹائم ہو خیالات کا اوشین ہو تو ساگر کو گاگر میں لانے کی ڈیفکلٹی آپ جانتے ہیں it isn't not a work of children کہ ہول اوشین came into one glass میں صرف آج جس کا چشم آپ منا رہے ہیں میں نام تک نہیں لوں گا مگر انہی کا ذکر ہوگا سبحان اللہ کچھ لوگ ہیں کہ جب تک نام نہ لو گیان نہیں جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ نام نہ لو تو گیان نہیں جاتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف بات کرو پتہ لگ جاتا ہے کس کے بارے میں ہے بات کہا مگر بات کی طرف سے ان نہیں گیا اللہ نے رسولوں کو بات رسولوں کو بات رسولوں پر فضیلت دی لیکن بات کو درجوں بلند کیا ورفا بادہم درجات بات کہیے کہ کسی کو درجوں بلند کیا قرآن نے تو یوں کہنا کہ بات کو درجوں بلند کیا مگر مسلمان کا ذہن علیہ نہیں یہ بات کون ہے سب سمجھ گئے کہ مدینے والے کے سوار کوئی نہیں ہے تو آج جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ذکر ہی بتائے گا کہ کس کا کر رہا ہوں لیکن اسٹائل بالکل کامن ہوگی What? young sisters for the satisfaction for your for your satisfaction of your mind or to convince you مجھے اپنا علم نہیں منوانا ہے اپنا حق منوانا ہے تم مجھے علم بھی مت منو No problem مگر سنیت کو منو تم مجھے سید بھی نہ منو وہ تم بھکت ہوگے مگر اتلام کو مانو ذات منوانے والے سیاسی ہوتے ہیں اور بات منوانے والے مذہبی ہوتے ہیں دستین دستین ړاللہ ڤوڑا کو Shannon ق逗ید اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ انظر